فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے پھر میرے مزید استفسار پر اس نے مجھے بتایا کہ امارت میں داخل ہونا کس طرح ممکن ہو سکا تھا اب اسے انتقام لینے کے لیے آپ نے کیا منصوبہ بنایا ہے میں نے علیو ہاورڈ سے پوچھا اب ہم اسے علجنے کی ہماکت نہیں کریں گے ہمیں شام جا کر فیکٹری کے معاملات بھی دیکھنے ہیں اس نے مجھے لکی کی خیریت سے بھی متعلق کیا جس پر میں نے مسرط کا اظہار کیا دونوں میں سے ایک کو بھی مجھ پر شبہ نہیں ہو سکا تھا پھر علیو ہاورڈ نے اچانک ہی سوال کیا تم اس عمارت تک دو بارہ پہنچ سکتے ہو جہاں سے فرار ہوئے ہو مجھے اتنا ہوشی نہیں تھا جناب کے راستوں کا خیال رکھ سکتا میرے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے اور مجھے یہی دڑکہ لگا ہوا تھا کہ کسی بھی لمحے میرے فرار کا راز کھل جائے گا میں نے اندہ دن ڈرائیونگ کی جناب اور سڑک سے زیادہ میری نگاہیں اکب نما پر لگی رہی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے میرا تاقب شروع ہو جائے گا مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ کن راستوں سے گزر کر شہر سے باہر نکلا تھا تم سے یہ توقع نہیں تھی حاروت رابیل نے ملامت آمیز لہجے میں کہا آدمی کو اپنے حواس میں رہنا چاہیے ایسے مواقع پر بعض اوقات فیلڈ ورکرز تک اپنے احسان بحال نہیں رکھ پاتے اولیو ہاورڈ بولا یہی بہت ہے کہ ڈینیل بچ گیا ورنہ وہ اس کی زبان کھلوا لیتا تو ہم بڑے خطرے میں گر جاتے وہ تو لکی ہاورڈ کی سوا کچھ اور پوچھی نہیں رہا تھا جناب کیا وہ بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہیں ہاں ڈینیل چند لمحے قبل اس نے مجھے واشنگٹن سے کال کی تھی اس کے ہاتھ کچھ سراغ لگ گیا ہے اور وہ اس پر کام کر رہی ہے شکر ہے جناب میں نے پرمسرت انداز میں کہا یہ تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے لیکن وہ انتہائی احمق ہے اس نے مجھے تفصیل نہیں بتائی وہ اپنے طور پر کام کرنا چاہتی ہے کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے انہیں اپنی کامیابی کا یقین ہوگا جناب ورنہ وہ آپ سے ضرور مدد طلب کرتی اور سب سے بڑھ کر خوشی کی بات تو یہ ہے کہ علی کو قدم قدم پر حزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے اب ہم اسے دھوکے میں رکھ کر شام چلے جائیں تو پھر وہ ہمارا سراغ کبھی نہیں لگا سکے گا اولیو ہاور نے کہا اور میں نے ایک زوردار جمعی لی جی ہاں جناب میرے خیال میں بھی بہتر یہی ہے کہ اب ہم چپ چاپ یہاں سے نکل جائیں تمہیں نیدار ہی ہوگی ڈینیل حاروت رابیل نے کہا تم آرام کرو ہم بھی اب سوئیں گے ان سے رخصت ہو کر میں نچلی منزل پر واقع ڈینیل کے کمرے میں آ گیا فوری طور پر سرگرم ہو جانا مناسب نہیں تھا اس لئے میں اتمنان سے لیٹ کر سو گیا سونے سے قبل میں اندر سے دروازہ بند کرنا نہیں بولا تھا اگلا پورا دن میں نے ڈینیل کے انداز میں گزارا اس سے حاصل کی ہوئی معلومات قدم قدم پر کام آ رہی تھی وہاں موجود ہر شخص کو میں نے ڈینیل کے بیان کردہ ہلیہ کی روشنی میں پہچان کر اسے اس کے نام سے مخاطب کیا تھا اور ہر ایک سے اس انداز میں ملا تھا جس طرح ڈینیل ملتا تھا شام کو ہاروت رابیل نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا آسٹریلیا سے تمہارے نام ٹیلی گرام آیا ہے تمہاری آنٹی بسٹرے مرگ پر ہیں وہ میری اکلوتی خالہ ہیں جناب میں کافی عرصے سے ان سے ملنا چاہ رہا تھا اگر تمہارا ان سے ملنا ضروری ہے تو تم جا سکتے ہو ضروری تو شام جانا بھی ہے میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا تم آسٹریلیا سے ہوتے ہوئے وہاں آ جانا میں نے اولیو ہاورڈ سے پوچھ لیا ہے اسے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے تمام ضروری تیاریاں کر کے اگلے روز شام کے وقت میں آسٹریلیا کے لیے پرواز کر گیا اولیو ہاورڈ نے میری بحفاظت روانگی کے لیے خصوصی انتظامات کیا تھے اس کے خیال میں میرا آسٹریلیا ہوتے ہوئے شام جانا زیادہ بہتر تھا وجہ صرف یہ تھی کہ میں علی یار خان کی نظروں میں آ چکا تھا اور کسی مرحلے پر میری وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو سکتی تھی آسٹریلیا کے شہر سیڈنی کے ایک ہوتل میں میں نے بہت مختصر سا قیام کیا میرے پاس ایک چھوٹے سے سفری سوٹ کیس کے علاوہ صرف ایک بریف کیس تھا جس میں ڈینیل کے اعتراف کی کیسٹیں اور وہ ریموٹ کنٹرول تھا جس کے ذریعے اصلیہ ساز فیکٹری کو تباہ کیا جا سکتا تھا سیڈنی سے شام کے لیے روانہ ہونے والی پہلی فلائٹ سے میں دمشق کے لیے روانہ ہو گیا یہ اعتبنان میں پہلے ہی کر چکا تھا کہ میری نگرانی نہیں کی جا رہی ہے دمشق میں کئی گھنٹے کی کوششوں کے بعد وزیر دفاع سے میری ملاقات ممکن ہو سکی اس ملاقات میں کونسلیٹ کے تارفی خط کو خاصا دخل تھا اگر وہ خط میرے پاس نہ ہوتا تو اتنی آسانی سے ان سے ملاقات نہ ہو پاتی وزیر دفاع جس انداز سے مجھ سے ملے اس کی وجہ سے میں خاصا شرم سار ہوا میں تو ایک معمولی سا آدمی تھا جسے وہ اتنی عزت دے رہا تھا دمشق سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر نو تعمیر شدہ دواساز فیکٹری میری آپ سے ملاقات کا سبب بنی ہے میں نے ان کے قیمتی وقت کے پیش نظر فوراں ہی مطلب کی بات شروع کرتے ہوئے کہا آپ کے موں سے اس فیکٹری کے بارے میں سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی ہے علی وزیر دفاع نے کہا بہت رازداری برتنے کی ضرورت ہے جناب یہ بات پنہائی میں بھی آپ کے موں سے نہ نکلے کہ اس فیکٹری کے نیچے ایک اصلیہ ساز فیکٹری تعمیر کی گئی ہے آپ کے موں سے نکلی ہوئی بات آسانی سے نظرانداز نہیں کی جا سکتی انہوں نے سنجیدگی سے کہا تاہم آپ کسی بڑی غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتے ہیں میں ثبوت سمیت حاضر ہوا ہوں جناب میں نے بریف کیس سے کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈ نکالتے ہوئے کہا یہ کیسٹ وہ تھی جس میں فیکٹری سے متعلق ڈینیل کے انکشافات تھے میں نے بلکل ابتدا سے کیسٹ چلا دی ابتدا میں تو وزیر دفاع کے چہرے سے قدر بیزاری ظاہر ہو رہی تھی لیکن رفتہ رفتہ ان کے چہرے سے دلچسپی ظاہر ہونے لگی اور پھر اس دلچسپی کی جگہ تشویش نے لے لی اب آپ کیا فرماتے ہیں جناب میں نے فیکٹری کے بارے میں ڈینیل کے اطرافات مکمل ہونے پر ٹیپ ریکارڈ آف کرتے ہوئے کہا تم فوری طور پر ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ سے ملو اس معاملے کا فیصلہ وحی کر سکے گا انہوں نے ہارٹ لائن پر انٹیلیجنس کے سربراہ سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا آدھے گھنٹے بعد میں ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کے دفتر میں بیٹھا تھا اس نے پوری توجہ سے میری باتیں سنی اور پھر خود وہ کیسٹ بھی سنی آپ کے پاس اس سلسلے میں کیا تجویز ہے اس نے پرسکون انداز میں مجھ سے پوچھا میرے پاس ریموٹ کنٹرول موجود ہے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی اور میں نے محض اس لیے آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے کہ مقامی طور پر کسی کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے ٹھیک ہے ہم انتظامات کر لیں گے اس نے بیتابی سے کہا کون سا وقت مناسب رہے گا کل وہ یہاں پہنچیں گے اور شاید ایک آدھ روز میں ہی وہ فیکٹری کا باقاعدہ افتتا کریں گے بس وہی وقت مناسب رہے گا اس وقت وہ سب موجود ہوں گے اس وقت وہاں ہمارے آدمی بھی تو موجود ہوں گے ممکن ہے کوئی وزیر اس کا افتتا کرے وزیر سنت و تجارت میں نے کہا ہم وزیر موصوف کے پہنچنے سے قبل ہی ریموٹ کنٹرول استعمال کر ڈالیں گے اوقات کا تعین میں آپ پر چھوڑتا ہوں اس کے بعد دو روز میں سرکاری مہمان کی حیثیت سے رہا سارے معاملات بے حد خفیہ رکھے گئے تھے اور چند خاص افراد کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا حتیٰ کہ وزیر سنت و تجارت تک کو بے خبر رکھا گیا تھا تیسرے روز شام چھے بجے فیکٹری کا افتتا ہونا تھا ہم نے سارے معاملات تیہ کر لیے تھے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کرنل سائد نے پانچ بجے مجھ سے روانہ ہونے کو کہا اور ہم سادہ نمبر پلیٹ والی ایک کار میں بیٹھ کر فیکٹری کی طرف روانہ ہو گئے کار میں ٹرانس میٹر نصب تھا جس پر کرنل سائد کو ایک ایک لمحے کی اطلاع مل رہی تھی میں نے تصدیق کر لی ہے تمام افراد فیکٹری کے اندر موجود ہیں اور ہمارا کوئی آدمی اس وقت وہاں موجود نہیں ہے کرنل سائد نے راستے میں مجھے بتایا آدھے گھنٹے میں ہم فیکٹری سے ایک میل کے فاصلے پر موجود تھے کرنل سائد نے جاڑیوں کے ایک جنڈ کے پاس کار روکی تھی آپ ریموٹ کنٹرول نکال لیں علی کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے میں نے پاکٹ ٹرانس میٹر سائز کا ریموٹ کنٹرول نکال کر ہاتھ میں لے لیا پانچ منٹ بعد ٹرانس میٹر پر اطلاع ملی کہ وزیر سنت فیکٹری آنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں بس علی یہی موقع ہے اب ہم مزید انتظار نہیں کریں گے بسم اللہ کر کے اسے استعمال کیجئے میں نے ڈینیل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ریموٹ کنٹرول کے مختلف بٹن دبائے اور پھر سانس روک کر فیکٹری کی طرف دیکھنے لگا کرنل سائد کی نگاہیں بھی فیکٹری پر مرکوز تھی ایک منٹ گزرا دو منٹ گزرے اور پھر تین منٹ بھی گزر گئے مگر کچھ نہیں ہوا کرنل نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا مگر میں کیا کہتا میرے ماتے پر تو پسینے کے کترے ابر آئے تھے شاید ریموٹ کنٹرول استعمال کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا مگر جو کچھ میں نے کہا تھا مجھے اس پر یقین نہیں تھا ممکن ہے ڈینیل نے صحیح طریقہ نہ بتایا ہو کرنل سائد نے کہا مگر اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا ازدراب چھپانے کی پوری کوشش کر رہا ہے اب تو سبھی کچھ ممکن ہے جناب میں نے متزلزل لہجے میں کہا میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں میں نے دوبارہ کوشش کی اور جب اس بار بھی کچھ نہیں ہوا تو میرے ذہن پر مایوسی کی جلغار ہو گئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گڑھ بڑھ کس مقام پر ہوئی ہے اب ہمیں واپس چلنا چاہیے کرنل سائد نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا لیکن یہ معاملہ نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہمیں پورے معاملے کی خود تفتیش اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی ایک کان پھار دینے والا دماغ کا ہوا اور اس کے بعد دماغوں کی لائن لگ گئی ایک میل کے فاصلے پر ہونے کے باوجود کار یون لرز رہی تھی جیسے زلزلوں کے نہ رکنے والے جھٹکے اسے ساکت ہونے کی محلت ہی نہ دے رہے ہوں بیس ایکڑ کی وسیع رکبے پر محید فیکٹری ریزہ ریزہ ہو کر فضاء میں بکھر رہی تھی مبارک ہو علی کرنل سائد نے بڑے جوش سے میرا شانہ دباتے ہوئے کہا آپ کی وجہ سے یہودیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس کی نظریں اب بھی اس مقام پر جمع ہوئی تھی جہاں چند لمحے پہلے فیکٹری تھی اور اب وہاں ناچتے شولوں اور بلند ہوتے دوئیں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اس فیکٹری کے ساتھ ہی ہاروت رابیل اور میرے ازلی دشمن اولیو ہاورڈ کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا شامی حکام مجھ سے بے حد خوش تھے اور وہ مجھے اعزاز سے نوازنے کے علاوہ میرے لئے کچھ تقاری بھی کرنا چاہتے تھے مگر میں نے سختی سے ان سے معذرت کی ہم آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں جناب وزیر دفاع نے ایک مختصر سی تقریب کے دوران مجھ سے کہا عرب دنیا آپ کے حسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی تہم آپ خود ہی ہمیں کسی خدمت کا موقع دیں میں شامی افواج کے شانہ و شانہ اسرائیلی فوج سے جنگ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا اور انہوں نے میری خواہش فوراں ہی پوری کر دی تھی پر گفتگو کی تھی اور اسے اپنی کامیابی سے آگاہ کر دیا تھا تہزیب کے علاوہ پیٹر نے بھی مجھ سے بات کی تھی اور مجھے مبارک بات دی تھی حاروت رابیل کی موت کے بعد سلویا آزاد ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ اگر میں کبھی امریکہ آؤں تو اس سے ضرور ملوں بڑھ میرے پاس آنے کے لئے بے قرار تھا مگر میں نے اسے سختی سے ہدایت کی کہ وہ تہزیب کے چارج میں کام کرے میں بڑے جوش اور ولولے سے جنگ میں شریک ہوا تھا مگر مجھے پہلے ہی روز اندازہ ہو گیا کہ فوجی ڈسپلن اور حکمت عملی میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے میں تو کسی اور ہی قسم قادمی ہوں شام کے سرکاری اور باسر حلقوں میں میرے اس کارنامے کی خبریں تیزی سے پھیلی تھی اور اسی باعث مجھے وہ موقع ملا تنظیم آزادی فلسطین کی ایک باسر شخصیت نے مجھ سے مل کر مجھے کام کرنے کی آفر کی آپ کو معلوم ہوگا کہ بیروت میں کتنے خراب حالات ہیں اسرائیلی فوجوں کا کنٹرول وہاں پر بہت سخت ہے اور ہمارے بہت سے اچھے کارکن وہاں ضائع ہو چکے ہیں میں نے فوری طور پر بیروت جانے کی حامی بر لی یہ ایک خطرناک فیصلہ تھا لیکن اس میں میری تسکین کا سامان تھا میں رملی کی محاذ پر شامی افواج سے الادہ ہوا اور پانچ روز پیدل سفر کر کے بیروت پہنچ گیا جہاں اسلحے کے زخائر تباہ کرنے کے بعد میں اسرائیلی افواج کے ہاتھوں گرفتار ہو کر بیرک نمبر اکیس میں قیاد ہو گیا میرے کانوں میں بنسی کی مدر تانے گونجنے لگی بیلوں کے گلے میں بنی ہوئی گنٹیوں کی آوازیں بانسری کی ان تانوں میں گل مل گئی تھی میں ایک پاکستانی تھا اگر ان لوگوں کو میری اصلیت کا علم ہو جاتا تو وہ یوں سکون سے نہ بیٹھے ہوتے ان میں کھلبلی مات جاتی اور اس کی صفوں میں ابتری پھیل جاتی میری گرفتاری پر پورے اسرائیل میں جیشن منایا جاتا لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے وزنی فوجی بوٹوں کی آوازیں مجھے اپنے خیالات سے باہر لے آئیں صبح ہو چکی تھی میں رات بر اپنے خیالات میں گم رہا تھا اور اب شاید وہ مجھے تشدد کرنے کے لیے لینے آ رہے تھے مگر میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ اپنی زبان نہیں کھولوں گا خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا مگر وہ اپنے مات احتوں میں جنرل ایکس کے نام سے مشہور تھا کٹر یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی متاثب اسرائیلی اور فلسطینیوں کا جانی دشمن تھا نہ صرف یہ بلکہ وہ ڈسپلن کا بھی بہت پابند تھا ڈسپلن کی پابندی تو صرف نام تھا اصل بات یہ تھی کہ وہ انتہائی صفاق شخص تھا اس کے باری جبڑے اور پتلے ہونٹ بھی اس کی سخت گیری اور صفاق فطرت کے غماز تھے اپنے مات احتوں پر اس کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس کی آفیس کے باہر بھی وہ دبے قدموں گزرتے تھے کیا معلوم کب کوئی بات جنرل کو ناغوار گزر جائے ڈسپلن کی آر لے کر وہ ذرا ذرا سی بات پر اپنے مات احتوں کو سخت ترین سزائیں دیا کرتا تھا بھر ظاہر سب اس کی عزت کرتے تھے کسی فوجی تنظیم میں اپنے آفیسر کی عزت نہ کرنے کا سوال ویسے بھی پیدا نہیں ہوتا لیکن درحقیقت اسرائیلی فوج میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی عزت کرتا ہو اس کے برقس ہر ایک اس سے نفرت کرتا تھا انتہا تو یہ ہے کہ اس کے سینئرز بھی اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے مگر ان میں بھی یہ مجال نہیں تھی کہ اس سے اختلاف کر سکتے اختلاف کرنا تو دور کی بات ہے وہ اسے نظریں ملا کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے وہ اتنا ہی خودسر تھا اسرائیل کے عالی حکام نے بھی اس کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی آنکھیں بند کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں فلسطینیوں کو کچلنے کے لیے ایسے ہی صفاق لوگوں کی ضرورت تھی جو فطرتن درندے ہوں درندے کو بھی شاید کبھی کبار کسی پر ترس آ جاتا ہوگا لیکن جنرل ایکس کی لغت میں ترس یا رحم کا لفظ تھا ہی نہیں وہ تو لوگوں کی حالت قابل رحم بنا کر لطف اندوز ہونے کا عادی تھا یوں تو اسرائیل کا ہر فوجی درندہ صفت تھا اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ جس طرح بھی ہو مظلوم فلسطینیوں کو کچل کر رکھ دیا جائے مگر وہ کھل کر ایسا نہیں کر سکتے تھے آخر انہیں دنیا والوں کو بھی دو مو دکھانا تھا خود کو انصاف پسند کہلوانا تھا اور اس مقصد کی حصول کے لیے ضروری تھا کہ فلسطینیوں کو دہشتگرد ثابت کیا جائے فلسطین کے مظلوم عوام اپنی بقا کی جدو جہد کرتے تو انہیں دہشتگرد قرار دے دیا جاتا دنیا والوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی غاسب یہودیوں کو نا صرف یہ کہ غاسب نہیں کہا جاتا تھا بلکہ بیشتر عالمی اقوام نے اسرائیل کو یہودیوں کا وطن تسلیم کر لیا تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اقوام متحدہ پر کچھ زمہ داریاں آئد ہوتی تھی تیسری دنیا کی ممالک اور خصوصاً اسلامی ممالک سراپا اے تجاج بن گئے تھے فلسطین میں اسرائیلی فوج کے مظالم پر مزید خاموشی اختیار کرنے سے اقوام متحدہ جیسے ادارے کی پوزیشن مزید خراب ہونے کا اندیشہ تھا چنانچہ جنگی قیادیوں پر اسرائیلی فوج کے مظالم کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ نے ایک سیر اکنی کمیٹی تشکیل دی تھی اس کمیٹی میں ایک ایسا شخص بھی شامل تھا جو اپنی غیر جانب داری کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا جنرل ایکس کو اطلاع دی گئی تھی کہ اقوام متحدہ کی کمیٹی قیادیوں کی حالت کا جائزہ لینے آ رہی ہے صبح چھے بجے اسرائیل کے وزیر دفاع نے اس سے ہارٹ لائن پر گفتگو کی تھی یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے جنرل ایکس کمیٹی کی آمد کی اطلاع پاک ریسیور میں غرایا تھا کسی کو اس میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے سمجھنے کی کوشش کرو جنرل وزیر دفاع نے نرم لہجے میں کہا اقوام متحدہ کے سامنے ہم بے بس ہیں اپنی پوری زندگی میں میں نے کبھی خود کو بے بس محسوس نہیں کیا مجھا لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن وہ لوگ تیلبیب روانہ ہو چکے ہیں وزیر دفاع کے لہجے میں پریشانی تھی زیادہ سے زیادہ آٹھ بجے تک بیروت پہنچ جائیں گے میں ان سے نمٹ لوں گا جنرل نے نخوت سے کہا ان کا واسطہ آج تک کسی صحیح آدمی سے نہیں پڑا ہوگا ان سے ذرا نرمی سے پیش آؤ جنرل اس لئے کہ اس کمیٹی کا سربراس ٹیفن ایوان ہے اوہ جنرل کے ہلک سے غراہٹ نکلی میں سمجھ گیا ہمارے خلاف بڑی گہری سازش ہوئی ہے تم اس سے واقف ہوگے وہ کسی کی طرف داری نہیں کرتا اور نہایت دو ٹوک الفاظ میں اپنی ریپورٹ پیش کر دیتا ہے بات ڈرنے کی نہیں ہے جنرل اگر اس کے ساتھ ذرا بھی ناروہ سلوک ہوا تو وہ اسرائیل کو دنیا میں مو دکھانے کی قابل نہیں چھوڑے گا ہم رسوہ ہو جائیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا یہ میری توہین ہے جنرل ایکس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا ہوش میں رہ کر گفتگو کرو جنرل وزیر دفاع کا لہجہ بہت خراب تھا محض تمہاری اناکی خاطر پوری اسرائیلی قوم کے وقار کو دعو پر نہیں لگایا جا سکتا مجھے جو کچھ کہنا تھا کہا چکا اب اپنی ہر غیر ذمہ دار حرکت کے جواب دے تم خود ہوگے پھر وزیر دفاع نے کچھ سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا تھا اور جنرل ایکس نے ریسیور اس زور سے کریڈل پر پٹھا تھا کہ وہ ٹوٹتے ٹوٹتے بال بال بچا تھا اس وقت سے جنرل ایکس اپنے آفیس میں موجود تھا اس کا موڈ معمول سے کچھ زیادہ ہی خراب تھا اس کے کیریئر میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اس قدر تظلیل برداشت کرنا پڑی تھی اس کا بس چلتا تو اقوام متحدہ کی تشکیل دی ہوئی کمیٹی کے ہر رکن کی دجیاں اڑا کر رکھ دیتا لیکن وہ جانتا تھا کہ عملن یہ ناممکن ہے وہ صورتحال سے نمٹنے کی مختلف تدبیروں پر غور کرتا رہا مگر اسے کوئی تدبیر کارگر ہوتی نظر نہیں آئی آخر کاروس نے تنگ آ کر میٹنگ طلب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے پندرہ منٹ بعد جنرل ایکس کانفرنس روم میں اسرائیلی افسران کو موجودہ صورتحال سے آگا کر رہا تھا اس کے تمام ماتحت افسران اس قسم کی میٹنگز کے انجام سے بخوبی واقف تھے ضرورت پڑھنے پر جنرل ایکس انہیں طلب کرتا انہیں صورتحال سے آگا کرتا اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا کرتا تھا وہ کسی سے رائے طلب کرنے کا عادی نہیں تھا اور نہ یہ کسی میں اتنی جرت تھی کہ اسے مشورہ دے سکے مگر آج کا دن ان سبی کے لیے حیرتوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا سب کچھ بیان کر چکنے کے بعد جنرل ایکس ان سے اس مسئلے کے کسی قابل قبول حل کا طلب گار تھا جنرل ایکس اور مشورہ بات بڑی ناقابل یقین تھی وہ سب ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے ان میں سے شاید ہی کسی نے پوری توجہ سے جنرل ایکس کی باتیں سنی ہوں جنرل ایکس کی تقریر کے دوران سبھی کچھ نہ کچھ سوچنے میں مصروف تھے ایسے میں کوئی مشورہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن نہیں ان میں ایک ایسا بھی تھا جو بڑے غور سے جنرل کی باتیں سنتا رہا تھا وجہ یہ تھی کہ وہ حال ہی میں جنرل کی ماں تحتی میں آیا تھا اور اسے ابھی تک کوئی تلخ تجربہ نہیں ہوا تھا کسی میٹنگ میں شرکت کرنے کا بھی یہ اس کا پہلا اتفاق تھا اور سب سے حسین اتفاق یہ تھا کہ اس نے کل ہی ایک دہشت گرد سے پوچھ گچھ کی تھی جس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکالنے سے انکار کر دیا تھا ہر سوال کے جواب میں اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی تھی سر میرے ذہن میں ایک تجویز ہے اسرائیلی افسر نے کھڑے ہو کر کہا اور دیگر تمام افسران حیرت سے اسے دیکھنے لگے اگر اجازت ہو تو ارز کروں میں نے جو بکواس کی ہے اس کے بعد اجازت دینے کا کیا جواز رہ جاتا ہے جنرل میز پر گنسا مار کر بولا جلدی کہو توہین کے احساس سے افسر کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر وہ جنرل ایکس کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا اس لیے اپنے احساس آنت کو نظرانداز کر کے جلدی سے بولا ان کے سامنے کسی ایسے قیدی کو پیش کیا جائے جو انتہائی ہٹ درم ہو اور ان کے کسی سوال کا جواب نہ دے ظاہر ہے یہ منظر دیکھ کر ان کی رائے فلسطینیوں کی طرف سے خراب ہو جائے گی اور ریپورٹ ہمارے حق میں آئے گی کیا بکواس کر رہے ہو جنرل دانت پیس کر بولا ایسے قیدی کا بنوبست ہم کہاں سے کریں گے ہر ایک تو انہیں اپنی مظلومیت کی داستانے سنانے کھڑا ہو جائے گا بیرک نمبر اکیس میں ایک ایسا قیدی موجود ہے جناب کل ہم اسے بہت دیر تک سوالات کرتے رہے اور ہمارے ہر سوال کے جواب میں وہ صرف مسکراتا رہا زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا کہاں ہے وہ قیدی جنرل داڑا کون ہے وہ اور اس میں ایسی کون سی راز کی بات تھی کہ اسے مجھ سے پوشیدہ رکھا گیا بتاؤ اسے کل شامی گرفتار کیا گیا ہے جناب افسر نے بوکھلا کر کہا آج صبح اس کا فائل آپ کو پیش کیا جانا تھا حتمی فیصلے کے لیے اگر کوئی ایسا سرکش قبضے میں آ گیا تھا تو اسے فوری طور پر میرے سامنے کیوں نہیں پیش کیا گیا کیا میں کہیں مر گیا تھا جنرل ایکس گرج رہا تھا اور کانفرس روم میں موجود تمام چھوٹے بڑے افسران دم بخود بیٹھے تھے اسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی بول سکتا اگر تم نے اس خیال سے مجھے اطلاع نہیں دی تھی کہ میں اس وقت آرام کر رہا تھا تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے اس پر کتنا تشدد کیا گیا کوئی کچھ نہیں بولا جس افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی وہ ابھی تک کھڑا تھا اور اس کا سر جھکا ہوا تھا ہم جنرل ایکس گھرایا تم لوگوں کی خاموشی سے میں یہی نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ تم نے اسے بڑے آرام سے رکھا ہوا ہے آپ کی حکم کے بغیر ہم کوئی فیصلہ کیسے کر سکتے تھے سر ایک افسر نے دل کڑا کر کے کہا مگر اس کی آواز میں لرزی صاف محسوس کی جا سکتی تھی تم صاف نہ اہل ہو جنرل نے حقارت سے کہا کس نے تم لوگوں کو افسر بنا دیا ہے میرا بس چلے تو تم سب کی وردیاں اتروا دوں آپ اس کی موت کا فیصلہ بھی تو سادر کر سکتے تھے جناب ایک اور افسر نے کہا اور جنرل کا پارہ اور ہائی ہو گیا یہ سرسر میری توہین ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی قیادی جنرل ایکس کے سامنے زبان کھولے بغیر مر جائے تم لوگ انتہائی ناکارہ ہو گئے ہو میں جلد ہی تم سب کی ریپورٹ اوپر بھیجوں گا تمام لوگوں کو سانپ سون گیا تھا اترا ہی ان کے حق میں برا ہوگا اگر اس وقت یہ منعوس مسئلہ درپیش نہ ہوتا تو میں فوری طور پر کوئی قدم اٹھاتا لیکن کوئی بات نہیں میں بعد میں تم لوگوں سے نمٹوں گا مجھے اس قیادی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ وہ ایک نوجوان ہے جناب اور اس پر شباہ ہے کہ وہ اسلحے کے زخائر اڑانے میں ملاویس تھا اس افسر نے جو کھڑا ہوا تھا جلدی جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا اتنے خطرناک مجرم سے تو جلد جلد حقیقت اگلوا لینی چاہیے تھی تم لوگوں کی جہالت سے اس کے تمام ساتھی اب تک اپنے ٹھکانے تبدیل کر چکے ہوں گے رات بر میں تو مردے بھی بول اٹھتے ہیں جنرل ایکس پھر ہتے سے اکھڑ گیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ بیروت میں اسلحے کے زخائر کی تباہی نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے تم لوگوں نے اس سے نرمی بڑھتی تمہارا جرم ناقابل تلافی ہے ہماری اس کو تاہی کے باعث یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی تشکیل دی ہوئی کمیٹی کو مطمئن کر سکیں اسی افسر نے حمد کر کے کہا جو پہلی بار جنرل ایکس کی ماں تحتی میں آیا تھا کیا تم مجھے گدے سمجھتے ہو جنرل نے بڑے خراب لہجے میں کہا اپنی صفائی پیش کرنے کے چکر میں تم نے جاہلانہ باتیں کرنی شروع کر دی ہیں میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں سر لیکن ہمارے ہر قیادی کی حالت تباہ ہے ہم کمیٹی کے سامنے اپنے قیادیوں پر تشدد کرنے کا کیا جواز پیش کریں گے جنرل کی آنکھیں سکڑ گئیں کیا میں یہ سمجھوں کہ تم فلسطینی دہشت گردوں سے مل گئے ہو افسر نے بے چینی سے اپنے جسم کا بوجھ ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر منتقل کیا کمیٹی کے ہر رکن کو مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری ہے سر یہ بات آپ نے خود کہی ہے جانتے ہو جنرل ایک سے بحث کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے جنرل نے سرد لہجے میں کہا اور کانفرنس روم میں موجود ہر شخص نے اپنی سانس روک لی انہیں اپنے درمیان آنے والے اس نئے افسر کا انجام کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ افسر خود بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا لیکن اب تو تیر کمان سے نکل ہی چکا تھا اس کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ اس نے اسرائیل سے ہمدردی میں ایک تجویز پیش کر دی لیکن اس نے سوچا کہ اب غلطی ہو ہی چکی ہے تو جان پر کھیل جانا چاہیے یہ نظریہ ہمارا ہے کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں اور ان میں سے جو بھی گرفتار ہو جائے اس پر ہر قسم کا تشدد جائز ہے لیکن کمیٹی کے ارکان کا ہم سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے ہمیں ان کے سامنے ان فلسطینیوں پر تشدد کرنے کا کوئی ٹھوس جواز پیش کرنا پڑے گا ایسا جواز جو انہیں متمائن کر دے غصے کی شدت سے جنرل ایکس کا حال برا ہو رہا تھا کسی کو اس کے سامنے اتنی باتیں کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی جس قیدی کا میں نے ذکر کیا ہے سر افسر اپنی روہ میں کہے جا رہا تھا اس کے سلسلے میں ہماری کوتاہیوں پر بعد میں سزا دے لیجئے گا اس وقت تو اس سے فائدہ اٹھانے کی سوچئے تو اب میں تم جیسے ماں تحتوں سے فائدے اور نقصان کی باتیں سیکھوں گا جنرل غرائہ آپ نے خود ہی تجویز طلب کی تھی سر اگر میں نے خود سے بولنے کی جرت کی ہو تو میں ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہوں ہم جنرل نے پہلو بدلا وہ غیز و غزب کی مو بولتی تصویر نظر آ رہا تھا جو کچھ بکنا ہے ایک دفعہ میں بک لو شکریہ سر افسر نے خون کے گونٹ پیتے ہوئے کہا چونکہ وہ قیدی کسی سوال کا جواب نہیں دیتا اس لئے ہم اسے کمیٹی کے سامنے پیش کر کے بتائیں گے ہم نے اسے اسلحے کے زخائر اڑاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور ہم اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے عوض ہم اسے معاف تک کر دینے کو تیار ہیں لیکن اس کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے ہم انہیں بتائیں گے کہ ہر فلسطینی دہشتگرد کا یہی رویہ ہوتا ہے مجھے یقین ہے سر کہ اس قیادی کی وجہ سے ہم انہاراقین کی رائے متاثر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میٹنگ ڈیسمیس جنرل نے غرا کر کہا اور تمام افراد کانفرنس روم سے باہر چلے گئے جنرل کو آئیڈیا برحال پسند آیا تھا مگر وہ اس کی تعریف کر کہ اپنے ماتہتوں کا دماغ نہیں خراب کر سکتا تھا وہ نے آٹھ بجے کے قریب پتریلی عمارت کے سامنے ایک ہیلیکاپٹر اترا جس میں کمیٹی کے عراقین کے علاوہ سینٹ کا ایک روکن بھی تھا جنرل کو اسرائیلی پارلیمنٹ کے ارکان سے بھی خدا واسطے کا بیر تھا تام خوش اخلاقی سے انہیں ریسیو کرنا اس کی مجبوری تھی وہ انہیں لے کر سیدھا اپنے آفیس میں گیا اور اس نے فوراں ہی بیرک نمبر 21 والے قیدی کو حاضر کرنے کا حکم جاری کر دیا دو فوجی علی یارخان کو لیے ہوئے جنرل کے آفیس میں داخل ہوئے تو کمیٹی کے تینوں عراقین نے حیرت سے اسے دیکھا پھر سربراہ سٹیفن ایوان نے جنرل سے کہا یہ کون ہے؟ بہت خطرناک قیدی ہے جنرل نے فخریہ لہجے میں کہا اس نے بیروت میں ہمارے اسلحے کے زخار تباہ کیے ہیں اور ہم نے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے کیا یہ اسرائیلی افواج سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ اسٹیفن ایوان نے تنزیہ لہجے میں کہا اور جنرل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کیا مطلب؟ اس نے جاریحانہ لہجے میں کہا ایک نحتے شخص کو ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہنے دیکھ کر یہی تاثر ملتا ہے اسٹیفن نے اس کے لہجے کا نوٹس لیے بغیر کہا اس کے ہاتھ پیر کھول دو جنرل نے بنا کر کہا لیکن اگر یہ فرار ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اسٹیفن ایوان نے کہا اگر اسرائیلی افواج اتنی ہی ناکارہ ہیں تو فرار ہو جانا اس کا حق ہے اسٹیفن ایوان کا لہجہ اب بھی تنزیہ تھا علی آرخان کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں کھول دی گئیں اتنی دیر میں علی نے صورتحال کا اندازہ کر کے اپنا لاحے عمل متعین کر لیا تھا یہ بالکل جھوٹ ہے جناب کہ مجھے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے اس نے دبنگ انداز میں کہا اور کمیٹی کے عراقین کے علاوہ سینٹ کے کارکن اور جنرل بھی چونک پڑا اگر یہ جنرل سچا ہے تو اس سے پوچھے کہ مجھے کس مقام سے گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد ان لوگوں سے تصدیق کیجئے جو مجھے زبردستی میرے گھر سے پکڑ لائے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کے بیانات میں تضاد ہوگا علی کی آواز سے کمرہ گونج رہا تھا اور جنرل کا یہ عالم تھا کہ بس وہ مارے حیرت کے بے ہوش ہونے والا تھا تم اس بارے میں کیا کہتے ہو جنرل سٹیفن ایوان نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا مگر جنرل بیچارہ کیا کہتا اس کی تو گویا روحی قبض کر لی گئی تھی سینٹ کے رکن نے بروقت مداخلت کرنے کا فیصلہ کیا معلوم ہوتا ہے کوئی بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے اگر یہ بے قصور ہے تو اسے فوری طور پر رہا کرنے کے حکامات سادیر کرو ٹھیک ہے جنرل کے حلق سے بڑی مشکل سے آواز نکلیں اسے فوراں رہا کرو اس کا دماغ مارے غصے کے کھول رہا تھا اسے اس افسر پر غصہ آ رہا تھا جس نے اسے زلیل کروایا تھا اب وہ اس افسر کے خلاف کوئی کاراوائی بھی نہیں کر سکتا تھا اس لئے کہ ساری ناکامی کا ذمہ دار خود جنرل ایکس کو ٹھہرا کر اسے ریٹائر کر دیا جاتا دونوں فوجیوں نے بڑے عدب سے جنرل کو سلوٹ کیا اور علی کو باہر چلنے کا اشارہ کیا قدرت کس مدد پر علی سخت حیران تھا جس کیمپ سے فرار کا تصور تک ناممکن تھا وہاں سے اسے رہا کر دیا گیا تھا لیکن ابھی اسے بہت کڑے مراحل سے گزرنا تھا اسے کرنل ڈیوڈ کے سامنے پیش کیا گیا جس نے جنرل کا حکم سننے کے بعد مسکرا کر علی یارخان کو مبارک بات دی اور کہا آپ خوش قسمت ہیں اور ایسے خوش قسمت شخص کو میں خود اپنی جیپ میں چھوڑ کر آوں گا میرے پیر سلامت ہیں علی نے خوشک لہجے میں کہا وہ کرنل کے مضموم عزائم کا اندازہ لگا سکتا تھا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جناب کہ ہم آپ کو یوں چلا جانے دیں کرنل نے پھر مسکرا کر کہا اس کے لہجے میں موجود دمکی علی سے پوشیدہ نہ رہ سکی اور اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا میں اس کرم نوازی کے لائک تو نہیں ہوں تاہم آپ کی یہی خوش ہے تو یوں ہی سہی اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا پندرہ منٹ بعد وہ ایک کھلی فوجی جیپ میں اس کیم سے باہر نکل رہا تھا کرنل ڈیوڈ اگلی نشست پر تھا اور اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس قیدی کو اس کے گھر پر لے جا کر حلاک کر دے گا پچھلی سیٹ پر علی دو فوجیوں کے درمیان پھنسہ بیٹھا تھا اس وقت وہ بیروت کی ایک مزافاتی سڑک سے گزر رہے تھے جیپ بہت تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی اور آگے ایک موڑ آ رہا تھا علی سمل کر بیٹھ گیا موڑ کے نزدیک پہنچ کر بھی جیپ کی رفتار سست نہیں ہوئی تھی مگر علی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی تھی موڑ کے نزدیک پہنچتے ہی اس نے بائیں ہاتھ سے اسرائیلی فوجی کی گردن جکڑتے ہوئے خود کو جیپ سے باہر لڑکا دیا فوجی حواس باختہ ہو گیا تھا مگر علی نے اپنے حواس بحال رکھے تھے پہلے فوجی سڑک پر گرا تھا اور علی اس کے اوپر گرا تھا چوٹیں تو علی کے بھی آئیں مگر فوجی کے مقابلے میں بہت کم آئیں فوجی کی حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی تھی اس کی کوئی ہڈی چٹک گئی تھی وہ دونوں سڑک پر دور تک علابازیاں کھاتے چلے گئے تھے علی خود کو متوازن کرتے ہوئے اچل کر کھڑا ہو گیا اسے اندازہ تھا کہ فوجی ناکارہ ہو گیا ہے اس لئے اس نے صرف اس کی گن چھین لینے پر اکتفا کیا اور اس سڑک سے نیچے اتر کر پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا مڑتی ہوئی جیپ میں دائیں جانے والا فوجی خود کو متوازن کرنے میں مصروف تھا چند لمحوں تک تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا پھر جب اسے ہوش آیا تو تیز رفتار جیپ مڑ کر بہت دور نکل چکی تھی کرنل ڈیورڈ کو بھی کسی گڑھ بڑھ کا دڑکا ہوا تھا تب ہی تو اس نے پلٹ کر دیکھا تھا اور پچھلی نشست پر سے دو افراد کو غائب پا کر ان کی ہاتھوں کے توتے اڑ گئے تھے جیپ روکو اس نے چیخ کر کہا اور ڈرائیور نے بے ساختہ پورے بریک لگا دیئے اور جیپ الٹتے الٹتے بچی وہ وہ قیدی اسے لے کر جیپ سے کود گیا جناب فوجی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا موڑ سے اس طرف جیپ موڑو کرنل ڈاڑا جلدی کرو ڈرائیور نے بڑی بدحواسی کے عالم میں جیپ موڑی اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا جیپ پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے چل رہی تھی لیکن موڑ سے مڑتے ہی اسے پورے بریک لگانے پڑے اس لئے کہ فوجی سڑک پر پڑا ہاتھ پیر پٹک رہا تھا تینوں فراد اس طرحی طور پر جیپ سے اتر کر فوجی کے نزدیک پہنچ گئے جس کے چہرے سے کرب ظاہر ہو رہا تھا وہ کہاں گیا کرنل نے فوجی کو جنجوڑتے ہوئے مزدربانہ لہجے میں پوچھا اور فوجی نے نفی میں سر ہلایا وہ اس طرف جناب دوسرے فوجی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کرنل نے اس سمپ میں دیکھا علی دوڑتا ہوا بہت دور نکل گیا تھا اسے بچ کر نہیں نکلنا چاہیے کرنل نے فوجی سے کہا اور فوجی نے علی کے تاکوب میں دوڑ لگا دی مگر اس طرح وہ کبھی بھی علی تک نہیں پہنچ سکتا اور علی تو پہلے ہی گن کی رینج سے باہر تھا اس کے پیچھے جیپ لگا دو کرنل نے ڈرائیور سے کہا اور وہ دونوں اچھل کر جیپ میں سوار ہو گئے ڈرائیور نے بڑی برک رفتاری سے جیپ سڑک سے اتار دی برک کو سوست ہوئی اور فوجی کود کر جیپ میں سوار ہو گیا وہ جیپ کا ہڈ پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے گن سنبال لی تھی پھر جیسے اس نے محسوس کیا کہ علی رینج میں آ گیا ہے اس نے ایک برست مارا کچھے پکے راستے پر اچھلتی ہوئی جیپ کی وجہ سے اس کا ہاتھ بھیک گیا کوئی بھی گولی علی کو نہیں لگ سکی لیکن اس کے جواب میں علی نے پلٹ کر جو برست مارا اس کی بیشتر گولیاں جیپ کی باڈی میں دنس گئیں جیپ کا وینڈ سکرین بھی ٹوٹ گیا تھا مگر اتفاق ہی تھا کہ کوئی گولی کسی کے نہیں لگی تھی ڈرائیور نے استراری طور پر فل بریک لگائے فوجی اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیپ سے کود پڑے چلتی جیپ سے ویسے بھی صحیح نشانہ لینا ممکن نہیں تھا علی یار خان بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا اس کی منزل بہت قریب آگئی تھی بس چند لمحوں کی بات تھی اسے یقین تھا کہ وہ نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گا اسی لیے وہ پلٹ کر گولیاں چلانے کی بجائے دوڑتے رہنے کو ترجیح دے رہا تھا لیکن اس کے اندازے میں لمحاتی فرق پڑ گیا اپنی منزل سے چند قدم پہلے اس نے گولیوں کی ترتراہت سنی اور اس کے پورے وجود میں انگارے بھر گئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ کتنی تعداد میں گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہوئی ہیں فوجی نے دوڑتے ہوئے ہی نشانہ لے کر برست مارا اور کافی فاصلے کے باوجود اس نے علی کو لڑکڑاتے دیکھا اتنے فاصلے کے باوجود اس کا لباس خون میں سرخ ہوتا نظر آیا تھا پھر علی لڑکڑاتا ہوا گرا اور ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا کرنر ڈیورڈ نے یہ منظر دیکھا تو پھر جیپ میں سوار ہو گیا وہ تینوں افراد اس مقام پر پہنچے جہاں علی کو گولیاں لگی تھی اور وہ ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا تھا ہمیں تو خیال ہی نہیں رہا کہ ادھر دریاء ہے ڈرائیور نے کہا اس نے دریاء میں چھلانگ لگا دی بکواس مت کرو کرنر ڈیورڈ نے اسے جڑک دیا کچھ دیر دریاء میں نظریں دوڑانے کے بعد اس نے ایک وحشیانہ کہہ کہہ لگایا وہ دیکھو اس کی لاش دریاء کی لہروں پر اس کی موت کی خبر سن کر جنرل ایکس بہت خوش ہوگا چلو واپس چلیں وہ فتح و کامرانی کے احساس کے ساتھ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے اعلان حقیقت کے دوستو یہ تھی ہماری گوریلا مجاہد سیریز جو کہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے اگر آپ دوست اس کہانی کا دوسرا سیزن بھی سننے کی چاہت رکھتے ہیں تو کامٹ سیکشن میں آنے کی زہمت فرما کر ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں آخر میں میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنی طویل مگر دلچسپ کہانی سننے کے ساتھ ساتھ ہماری بے حد سپورٹ بھی کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ہماری حوصلہ فضائی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کی صورت میں کرتے رہیں گے مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا تب تک کشمیر سیریز کو انجوائے کریے گا جو کہ مکمل اکٹھی ہی اپلوڈ ہو رہی ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کا موبائل فون نوٹفکیشن کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دے ملتے ہیں جلد ہی تب تک کے لیے اللہ نگبان